یہ بڑا ضروری ہے لیکن میں اب زیادہ وقت نہیں لوں گا یہ دونوں سوالیں میں اس کو پر دو دو چار جملے بول کے تمام لیکن آپ بات کو سمجھنے کی ذرا کوشش کیجئے گا سوال یہ ہے پہلا کہ مسجدوں کے اندر مسجدوں کے اندر اور اشتہارات پر علماء اکرام کی قدے آدم تصویریں لگانا اور بعض مقامات پر علماء کی تصویروں پر پھول ڈالنا اس مسئلے پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں بات اس طرح ہے کہ یہ مسئلہ کافی ڈیٹیل اور تفصیل والا ہے میں دو چار منٹ میں ارز کرتا ہوں آپ تفصیل کے ساتھ سننے تصویر جو ہے اس میں دو رائے ہیں اس وقت علماء اکرام کی ایک تو یہ تصویر ہے جس کو ویڈیو کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے یا ٹیلی ویان شیرم پہ آپ دیکھتے ہیں یا اب جو سوشل میڈیا آگیا ہے ایک تصویر کی یہ قسم ہے جو ریز کے ذریعے سے وجود میں آتی ہیں لہروں کے ذریعے سے وجود میں آتی ہے ایک تو یہ تصویر ہے دوسری وہ تصویر ہے جس کو کیمرے سے بنایا جاتا ہے اور اس کو محفوظ کیا جاتا ہے ایک وہ تصویر ہے اس تصویر پہ یہ جو ویڈیوز بغیرہ کی ہے یا اس کے اوپر ڈسکسن کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اس تصویر کو تمام تر علماء جو ہے کم و بیش اب اس کو جائز فرماتے ہیں اور کہتے ہیں دوسری اب آگی تصویر جو کیمرے کے ساتھ بنتی ہے یا جن کو پھر فوٹوگراف بنا کے جن کے لگائے جاتے ہیں ایک آگی وہ تصویر وہ جو تصویر ہے وہ ضرورت جس کو ہم کہتے ہیں کیا چیز؟ ضرورت نیسیسٹی آف لائف جس کا شناختی کارڈ ہے جس کا پاسپورٹ ہے جس کا ڈرائیونگ لائسنس ہے اس میں بھی کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے جس کا کسی ملک کی کرنسی کو واضح کرنے کے لئے اس کی اوپر تصویر رکھ دی جاتی ہے کسی نہ کسی لیڈر کی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اب یہ سوال بڑا ویسے سپیسیفک کویسٹن جنہوں نے بھی کیا اللہ کریم انہیں جزا عطا فرمائے یہ بڑا سپیسیفک کویسٹن ہے کہ مسجدوں کے اندر بھی تصابیر لگتی ہیں تو مجھے بہت ہیرانی اور یہ بڑا افسوس ہو رہا ہے اگر کسی مسجد میں ایسا ہوتا ہو تو اللہ کریم ان کو اپنی اصلاح کی توفیق اطا فرمائے اشتہارات پر علماء اکرام کی قدے آدم تصابیر ہوتی ہیں میں تو بہرحال جو اللہ کریم نے تھوڑی بہت روشنی مجھے اطا فرمائی ہے میں تو بہرحال اس کو کوئی درست یا اچھا عمل نہیں سمجھتا کہ خاص طور پر علماء اکرام کی تصابیر جو ہے وہ اس طرح بڑی بڑی لگانا اور پھر ان کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی تصویروں کے اوپر پھول بھی ڈالے جاتے ہیں یہ بات جو ہے یہ تعظیم میں عدب میں ریسپیکٹ میں مبالغہ کرنا ہے ایکسٹرہ کرنا ہے اور یہ دین کے اندر پہتنا پسندیدہ عمل نہیں یہ دین کے اندر کوئی اتنا پسندیدہ عمل نہیں اس طرح کی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے اور دور رہنا چاہیے اور علماء کو اپنے قریب رہنے والے لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے چونکہ اس طرح تو اصل میں آپ کو بات بھی اس کی اصل بیک گراؤنڈ کیا ہے اصل بیک گراؤنڈ اس کی یہ ہے حدیث پاک اور یہ صحیح حدیث ہے جو میں ارز کرنے لگاؤں آپ نے فرمایا کہ دنیا میں بت پرستی کی بجا یہ توجہ کے ساتھ سننے شاید ہمارے مسلک میں ہمارے مسلک اہل سنت میں شاید کم لوگوں نے اس حدیث پاک کو سننے یہ حدیث پاک کیا اور صحیح ہے اور دلیل قرآن و حدیث سے ہوتی اس کے نیچے کی دلیل بڑی بات میں آتی ہے حضور نے فرمایا بت پرستی کی پہلی وجہ جو تھی ان امتوں کے علماء اور اولیاء کی تصویریں تھیں یہ بات یاد رکھئے کس طرح وضاحت حدیث پاک یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب دنیا میں فرسٹ ٹائم بت پرستی کا آغاز ہوا تھا تو اس کا آغاز اس طرح ہوا کہ کچھ نیک لوگ دنیا سے چلے گئے ان کے بعد جو ان کی قوم تھی انہوں نے ان کی تصویریں مجسمیں سٹیچو بنا کے تو رکھے اور انہوں نے نیک نیتی سے بنایا یہ بھی حضور کا دیا ہوا فرمایا انہوں نے نیک نیتی سے بنایا کہ ہم ان کو بنائیں گے تاکہ یہ نیک لوگ ہمیں یاد رہیں اور ہم ان کی اتباع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے رہیں فرمایا ان کی ایک جنریشن تو اس بات کو سمجھتی رہی مگر ان کی نیکس جنریشن آنے تک اللہ کی عبادت ختم ہو گئی اور انہیں تصویروں کی عبادت شروع ہو گئی انہیں مجسموں کی عبادت شروع ہو گئی وہیں سٹیچو جو تھے وہیں بت بن گئے جنہوں نے شروع کیا تھا انہوں نے محض اولیاء کی انبیاء کی تعظیم میں وہ سٹیچ ان کے مجسمیں بنائے تھے مگر بعد والی قوم بت پرستی کی دنیا میں پہلی وجہ محبت کے ساتھ بنی ہوئی تصویر یاد لکھیں یہ حدیث پاک میں کوٹ کر رہا ہوں کسی عالم کا فتوہ اس کے اوپر لاغو نہیں ہو سکتا حدیث پاک سے اصلاح لینے چاہئے اس لیے جو لوگ دینی مذہبی لوگ ہیں ان کو اپنے حلقہ احباب میں وہ دس لوگوں کا ہے یا میں ارز کرتا ہوں وہ دس لاکھ لوگوں کا اس سے شریعت کے مسائل کو فرق ہوئی نہیں پڑتا ایک بندے کو مسجد شریعت بتانا بھی اتنا اور دس لاکھ لوگوں کو بتانا بھی اتنا ہی اگر اس طرح کی تصابیر کی تعظیم ہے کہ وہ مسجدوں میں بھی لگائی جاتی ہیں تو ان کو اپنی اصلاح کرنی شاہئے اگر مسجد تک تصویر پہنچ گئی ہے تو پھر اس کی خط یہ بالکل وہ کام ہے جسے اللہ اور اس کا رسول یقینا خوش نہیں مسجد اللہ کے ذکر کے لئے بنائی جاتی ہے کس لئے اللہ کے ذکر کے لئے اور اللہ کی عبادت کے لئے علماء کی مشائح کی پیران اکرام کی تصاویر کے لئے مسجد بولی اچھی ہواس نہیں ہے مسجد اللہ کے گھر اللہ کے نام پہ فنڈ لے کی ان کو بنایا جاتا ہے وہ اللہ تبارک وطاللہ کا گھر ہیں اس کی عبادت کی جگہ ہے وہاں پہ بڑے سے بڑے تصویر سامنے موجود ہو نا سامنے یہ کبھر لوگ تصویر موجود ہو نماز پڑھنا مکروع ہے ایسی تصویر جس کی شناخت ہوتی ہو یہ مکروع ہے حتی کہ دائیں طرف اور بائیں طرف جب سلام پھیٹے دائیں یا بائیں بھی کوئی تصویر ہو وہ بھی نماز کو مکروع کر دیتی اللہ یہ کہ علماء نے فرما اگر کسی پشت کے پیچھے کوئی تصویر لگی ہو تو اس یہ گنجائش ہے تو یہ علماء کی جھوٹیاں سیدھا کرنا میرے جیسے طالب علم کے لئے فخر کی بات ہے مگر میں اتنی بات آپ بتائے دیتا ہوں چار پانچ سال پہلے میں جس سے اس مسئلے کو لیتا ہوں آئیتہ کسی نے پوچھا نہیں تو بتانے کی حاجت نہیں ہوئی آئیت پوچھ دیا تو میں بتا دے تو میں زندگی میں یہ بات ابھی تک کسی کو نہیں بتائے پانچ چھ سال پہلے ہم نے سیڈیز کے کبر بنوائے تھے آپ کو پتہ ہے یاد ہے آپ لوگوں کو سیڈیز کے کبر ہم نے بنوائے تھے اس کے اوپر آپ نے میری تصویر دیکھی بولیے آپ نے سیڈیز کے کبر تو دیکھوں ہم نے میری تصویر دیکھی جنہوں نے دیکھے وہ تو بولو دیکھ ہی نہیں دیکھ کیوں وہ جب کبر بن رہے تھے پاکستان میں جو لوگ ہمارے بنا رہے تھے انہوں نے مجھے بقاعدہ اسرار کیا شاہ صاحب آج کل تو سیڈی کا کوئی کبر بغیر تصویر کے نہیں وہ نات خان ہوں وہ قوال ہوں وہ جو بھی لوگ ہوں تو اگر سیڈی کے کبر کی تصویر بھی نہ ہوگی تو اس کبر کا کیا کرنا ہے پہلے میں ان کو ٹالتا رکھا میں کہ نہیں ہم نے برمان خالی نام لکھتے ہیں تصویر کی ضرورت نہیں اس نے جب اسرار کی تو میں نے اس کو ایک بات صرف کہ میں اپنی شناخت نہیں چاہتا میں صرف یہ چاہتا ہوں جو میں بیان کرتا ہوں کچھ سننے والے اس پر عمل کر گزرے مجھ سے زیادہ حاجت نہیں کسی چیز کی ہم مٹی میں مٹی ہونے والے ہم اپنی رہنا خدا دا جانا ہے بولو رہنا ہم کی دا جانا ہے رہنا آئی تو خدا دا جانا ہے یہ اہل علم کو بھی یہ بات سمجھ نہیں چاہیے ہم نے کبھی بھی آپ تو ضرورت نہیں تو چونکہ جب یہ آگے فون وغیرہ سمارٹ فون آگے تو یو ٹیوب سارے ان کی اوپر آگے تو ہم نے بعد بنوائے نہیں لیکن تین چار ہزار ہم نے بنوائے تھے مجھے یاد پڑتا ہے اور اس میں سے ہم نے اپنی تصویر نہیں رکھی نام بھی لکھنے اس لئے ضروری ہوتا ہے تاکہ کوئی بنہ انسوار لے سکے دین کو بیان کس نے کیا بنہ میں اپنے نفس دوہزار تیرہ کا مجھے یاد میں گیا پاکستان تو وہ لاری اڈڈہ جو ہمارے میں وہاں سے گزر رہا تھا سعید صاحب ہمارے موجود ہے پچھلے اجتماع میں وہاں پہ پاکستان میں دوہزار چودہ کی اجتماع میں یہ موجود یہ دوہزار تیرہ کی بات میں وہاں سے گزر رہا تھا پانچ چھے بندے تھے میرے ساتھ مسلم فونوں کے وہاں پہ تو اچانک میرا دھیان پڑا تو بہت بڑا بینر لگا ہوا وہاں پہ لاری اڈڈہ تو اس کے اوپر میری بھی تصویر والے صاحب قبلہ کی بھی تصویر دو چار اور بھی تصویر تو میں رک گیا میں نے انہوں سے پوچھا یہ کیا ہے وہ کہنے لگے شاہ صاحب پروگرام کا بینر ہے شبی برات کے پروگرام کا میں کہا وہ ٹھیک ہے بینر ہے لیکن اس کے اوپر تصویر نے کیوں لگائی تو وہ کہنے لگے مجھے جی مجھے شاہ صاحب آج کا رواج ہے بلکہ ہر جگہ پہ لگتی اس میں کوئی سپشمل تھائن ہے ہی نہیں ہر جگہ پہ لگتی کیا کہتا ہے برکت کے میں نے ادھر یقین کھڑے کھڑے دس منٹ میں نے کو سمجھا میں کہ جب بیٹا تصویر کے ساتھ برکت کا نظریہ بن جائے گا اسی لئے تو حرام تصویر میں برکت کوئی نہیں جب کسی نے بات پہ عمل نہیں کرنا اللہ کے دین کو سمجھ جہاں سے برکت لینی وہاں سے لینی کوئی نہیں یہ جو گھنٹا میں نے تعظیم مصطح حضور کی اس میں پاک بیان کہ اگر اس سے برکت نہیں لینی تو تصویر کسی کے خاک برکت آئی گی کسی کو میں کہ بیٹا یاد رکھو جب تصویر کے ساتھ برکت کا قیدہ بن جے گا اسی لیے تو منع کیا گیا میں نے ان کو منع کیا میں کہ آج کے بعد میں مصنف فورم کے کسی بی بینر پر اپنی تصویر نہ دیکھوں اور اللہ کا شکر ہے جب دوہزار تیرہ کا جب ہمارا اجتماع ہوا میں گیا تو جتنے بھی بینر بنے ہوئے تھے کہیں پر انہوں نے میری تصویر نہیں لگائیں اور میں اس پر اللہ کا شکر ادا کر کیوں اس لیے کہ آپ دین کی خدمت کرنا ہے تو اس دائرے کے اندر رہ کے کرنا ہے جو دائرہ دین نے خود کھینچا ہوا ہے اسے باہر نہیں نکلنا یعنی بلا ضرورت تصویر نہ چاہیے بلا ضرورت تصویر نہ چاہیے ضرورت ہو دکی اس حد تک جائے اور اب تصویر کے اوپر پھر اگر گنوں کے اندر لگا لیسا بڑی مشاہد کرام کی علماء کرام کے اور یہ جو سلسلہ ہے کہ پھر آج لوگ ہار ان کو اوپر ڈال رہے ہیں میں آپ کو یقین سے متصویروں کے دور سے پہلے کے لوگ ہیں داتا صاحب کی کتنی تصویریں آپ کے پاس بولیے حضور غوث باگ کتنی تصویریں چھوڑ گئے تھے پیچھے ناؤ سو اکتر ماہ رسوا حضور داتا صاحب کا اجساد کتنو ناؤ سو اکتر ماہ تو داتا صاحب آپ نے ویڈیوز پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں بولیے حضور غوث باگ آپ نے لیکچرز پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں جو آج تک نام زندہ ہے کیوں نام ان کا زندہ ہے جنہوں نے دل اور قلب اور من سے اپنے رب کو پکارا ہوا ہے بس فذکرونی اذکرکم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کا بھی محتاج نہیں بہن نام اس کا جو مولا کے نام کو زندہ رکھے اپنی زندگی میں اور جو مولا کے دین پہ عمل ہی نہ کر پائے وہ جو عمر جی کر نہیں اس لئے آپ لوگوں کو جتنے بھی عقیدت مند کسی بھی جگہ پر ہوتے ہیں اس عقیدت کو اس دائرہ میں رکھیں جو دائرہ دین نکھے جا ہوا اپنے خیالات کا دائرہ اور ہمارے ہاں جو لوگ آتے ہیں ان کو جو میں نے گزار شاید کی ان کا ہمیشہ یاد رکھیں بلا ضرورت تصویر کی حاجت نہیں ملنی چاہیے دوسرا سوال بھی امپورڈن ہے کہ جب کسی حادثے کے نتیجے میں لوگ شہید ہو جاتے ہیں تو ہمارا ایک کلچر بن چکا ہے کہ ان کی یاد میں موں بطنیاں جلان اور پھوڑ اکھنس بارے میں کچھ ارز فرما دیں حضور علیہ صلی اللہ وآلہ مجھے یاد آگئے حضور نے فرمایا کہ میری قوم اور میری امت جو ہے وہ اہل کتاب کے پیچھے اس طرح جائے گی اس طرح جائے گی فرمایا حضور کا چونکہ فرمان اس کی جملہ میں ارز کرنے لگا اس کے علاوہ شاید اس کی حضور نے فرمایا ہر معاملے میں اتباع کرتی چلی جائے گی ہر معاملے میں اتباع حتی کہ فرمایا اگر یہود نسارہ میں سے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے گا تو میری امت میں کوئی ہے جو مسلمانوں میں شروع ہو کسی کے یاد میں یعنی کسی کے فوت ہونے کے بعد دنیا سے جانے کے بعد مومبتیاں کا جگہ جگہ پہ لگانا آپ توراد کو پڑھ لیں انجیل کو بائبل کو پڑھ لیں تو ہر ہر جگہ پہ مومبتیوں کا استعمال کرنا یہ کلچر ان کا ہے مسلمان ہمارے بڑے بادشاہ ایسے لوگ ہیں کبھی ہمارے لوگ ایسے سنسٹیو ہو جاتے ہیں کہ عیسی علیہ سواب پہ قرآن مجید پڑھنے پہ بھی دلیل مانگتے ہیں ایسا ہوتا یا نہیں یعنی اتنی یہ قوم سنسٹیو ہے کبھی قرآن مجید پڑھنے پہ بھی دلیل مانگیں گے اللہ کی کتاب پڑھنے پہ دلیل مانگیں گے دلیل دو جیسانوں کتے لیگے قرآن مجید پڑھنا دلیل مانگیں گے تو کتاب اللہ کے پڑھنے پہ مانگ لیں گے اور نہ مانگیں گے تو مومبتیاں لگانے پہ بھی نہ مانگیں گے یادگاریں قائم کر لینا اور ان کے لیے مومبتیاں جو ہے وہ لگانا یہ طریقے مسلمانوں کا نہیں مسلمانوں کا طریقہ جو ہے ان کے نام پر رزق حلال سے عیسال سواب کرنا یا قرآن مجید اذکار درود پاک پڑھ ان کی روح کے لیے عیسال سواب کرنا ہاں قبر پر پھول ڈالے جا سکتے ہیں قبر پر کو اپنا کلچر جو ہے اس کو خود ڈیویلپ کرنا چاہئے اور اپنے جو معاملات ان کا جاری رکھنا امت کے حق میں زیادہ بہتر ہے اللہ سمجھ کی توفیق اتفاق